موسیقی بار بار عدویات میں ردو بدل کے باوجود طبیعت کو بہتر منانے میں بے بس نواز شریف کی حالت کے پیشن اثر لندن میں بھی علاج مشکل صاحبہ گزریعظم کے علاج کے لیے امریکہ کے مختلف اسپتالوں کا جائسہ تیبی ماہرین نے صاحبہ گزریعظم کو میچ چننل اسپتال بوسٹن کی تشویز دے دی ڈاکٹر ڈیوٹ کو آئی ٹی پی کے آسے کا مستند مالش مانا جاتا ہے قائدہ اس بختلاف شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد صاحبہ گزریعظم نواز شریف کی آیادت کی شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کے ایسیل سے نام نکالنے کے حوالے سے درخواست کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا ادھر بلرڈ اینڈ بون میرو نزیز کراچی کے سربراہ داکٹر تاہی شمسی بھی جاتی عمرہ پہنچے مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف کی صحت میں توازن لانے کے لیے داکٹر تاہی شمسی کی قدمات حاصل کی ہیں حکومت نے ایک غیر قانونی شرط لگائی ہے ان کے ایسیل کے نام ہٹانے کے ساتھ انہوں نے یہ شرط اپنے سیاسی بیانیے کے لیے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے لگائی ہے یہ نہائی تھی غیر انسانی خیل ہے حکومت کا ایسیل سے نام ہٹانے کے ساتھ جو غیر قانونی شرط حکومت میں لگائی ہے اسے ہمیں ضرور ریلیف ملے گا چونکہ یہ قانونی نقطہ ہے حکومت نے غیر قانونی شرط لگائی ہے ایسا نقبال کہتے ہیں حکومت ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے شرط لگائی امید ہے غیر قانونی شرط کے حوالے سے ریلیف ملے گا بولے اتنی آگ نہ جنائیں کہ آپ کا دامن ہی جل جائے پرویز ملک بولے نواز شریف کل بھی بے گناہ تھے اور آس بھی بے گناہ ہے ہم نے ان کی صحت کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی ان کی فیملی سیاست کر رہی ہے ان کی فیملی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے میاں محمد نواز شریف کی صحت پر ہم نہیں شریف خاندان سے آخذ کر رہا ہے میاں اسلام اقبال کہتے ہیں میاں نواز شریف کی صحت کے لیے بھرپور تعاون کیا بولے بیماری کی وجہ سے سزا موطل کی گئی مولانا صاحب کا بی پلان اپنی موت خود مر جائے گا شاوری پرویز الہی کی پنجاب اسمبلی میں حکومت اور مسلم لگنون کا ڈیٹ لاغ ختم کرنے کی کوششیں نولی کے تحفظات سور کرنے کے لیے کانواز کمیٹیوں سے ستیفہ ملزور نہ کرنے کا فیصلہ مسلم لگنون بھی سپیکر پنجاب اسمبلی سے مذاکرات پر امادہ مسلم لگنون کا ستیفہ دینے کا دباہ اور رنگ لے آیا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور خوشہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے لیگی رہنومہ 18 نمیمبر کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے جفاقی حکومت باسا کے ٹیو ویلز کا ٹیرف تبدیل کر دیا ٹیو ویلز کے لیے بجلی کی قیمت میں 6 روپے فی یونٹ اضافہ پیک ٹائم پر فی یونٹ کی قیمت دے کس روپے مقرر مہانہ اڑھائی کروڑ کا اضافہ ہونے پر باسا نے نیپرا سے روشو کر دیا نابی نافرات کا کلپ چاک پر دھر ناتیر وی روز بھی جاری محکمہ سوشل ویل فیر میں پچھے آسیہ سامیوں پر بھرتی کے آرڈرز جاری کر دیئے مظاہرین کا تعلیمی قابلت کے برابر ملازمتیں فرہم کرنے کا مطالبہ پنجاب پولس کا شہریوں کو ریلیف دینے کا انوکھا انداز شہری کی ڈی ایس پی ملک اجاز کے خلاف ترخواست آلاف سنان نے ڈی ایس پی ملک اجاز کے خلاف انگواری کو ہی سونتیا شہری کا حکام بالا سے نوٹس لینے اور انصاف فرہم کرنے کا مطالبہ قومی دولت لٹنے والوں کے خلاف ہر صورت کارروائی کی جائے گی ڈبل شاہ کیس میں عربوں کی تاریخ وصولی قابل تحسین ہے انیس کروڑ اوپے سے زائد متاثین کو لٹا دیئے ایپا کنگ ایڈوٹ پینڈیکل کی جانب سے سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس وائس چانسلر کنگ ایڈوٹ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود بوندل کی خصوصی شرکت شرکہ کی جانب سے جناب سرور ایک اور نین حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوص درود و سلام کے نصرانے پیش جرمن صفیر کے لاہور میں سہر سپاٹے تاریخی باچاہی مسجد آمد شاہی کلا کی سہر باغ جناب میں آلو چاٹ کھائی اور طالبات کی سالگزہ تقریب میں شرکت بھی کی مہمان صفیر جنا لائبریڈی اور مولکہ مسجد میں بھی گئے جرمن صفیر کی آسمہ جھانگیر مرہومہ کے چیمبر بھی آمد ہوئی بریانی سے توازوں پسندنگی کا اظہار کیا فیض احمد فیض سے منصوب پانچوی فیض انٹرنیشنل فیسٹیوال کا اختتاع آج سچ جگہ سچ کے موضوع پر تصویری نمائش کا انکات فیض فیسٹیوال میں غیر منکی مندوبین کی خصوصی شرکت بابا کرونانک کی جنمدین کی مناسبت سے سکھ قواتین نے صوفیانہ کرام پیش کیا اجوکہ تھیٹر کی جانب سے درامہ سائرہ اور مائرہ کے ذریعے معروف قانوندار مہمہ آسفہ جہانگیر کو خیلاصی عقید پیش کیا گیا بریٹیش ہائی کمیشن کے وفت کی چار پرڈکشن بیورو احمد چیئر پرسن سارا احمد کی وفت کو مختلف امور پر بریفنگ وفت کے ارکان نے مقیم بچوں سے بھی ملاقات کی بیورو نے ممالک سے آئے سکھ خیافتیوں کے لیے دبلزر کر بس پر سیٹھ سبا تھے بلجابی دیتوں پر خیافتیوں کے بھوڑے کہتے ہیں لاہور آ کر اپنایت محسوس ہو رہی ہے پاکستان کی مطلی سے اپنے دیس کی خوشب آتی ہے رحیم سرور کی جانب سے ساریفین کے لیے عمرہ ٹیکٹس کی تقسیم آج بھی جاری ساریفین کے پاس موخت امورہ پیکش حاصل کرنے کا شاندار موقع ستر ویروز اگبال ٹام برانچ میں تین خوش نصیبوں کے نام عمرہ ٹیکٹس نکالے گئے سوالات کے دور و جوابات دینے والے ساریفین میں بھی تہایف تقسیم کیے گئے بینالو پانی مارو فوٹویر برینڈ کینورس اب پاکستان میں بھی دستیاب ایتنا برینڈ کی جانب سے پیکجز موملے ملٹائے برینڈ سٹور سوپر فیر فر کینورس شیوز کا افتتا سٹیکرز کے شوقین خریداروں کا تانتا بندہ رہا افتتاہی تبدیر میں مختلف بلوگرز اور وی لوگرز کی بھی شرکت ڈائمنڈ سوپرین فارم کے زیرے تمام دین روزہ ہوم اینڈ ڈیکور فرنیچر ایکسپو کا آغاز بمائش میں فرنیچر اور گھروں کی سجاوٹ کے حوالے سے پچاس سے زائد ملکی غیر ملکی برینڈز نے سٹورز لکھائے سمیٹا کے صوبائی چیف محمد جعبیت افضل نے پاکستانی فرنیچر کی سنت کو سارا اور گورنرز کپ گولف ٹانیمیٹس مختلف کیٹیگریز میں تین سو تیس گولفرز چیمپینشپ میں حصہ لیں گے جونئر کیٹیگری میں پانچ گولفرز کے ساتھ چوبس خواتین گولفرز بھی ایکشن میں ہوں گی ناظرین ہیڈائنز آپ نے جانی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افسوسناک حادثے کی ڈیفینس روٹ پر دو مزدہ بسوں میں تصادم ہو گیا ہے تصادم کے نتیجے میں پچیس افراد زخمی ہو گئے ہیں انیس زخمیوں کو سپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ چھے کو موقع پر ہی طبیع امداد دی گئی ہے جبرکول اور اینی شاہدین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ زخمیوں میں زیادہ تعداد فیکٹری مناسبین کی ہے آپ کو بتاتے چلیئے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ڈیفینس روٹ پر جہاں پر دو مزدہ بسوں میں تصادم کے نتیجے میں پچیس افراد زخمی ہوئے ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں سید فخر امام سے فخر امام بتائی گئے ساتھ سے کہ حوالے سے اینی شاہدین کا کیا بتانا ہے اور زخمیوں کی حالت اب کیسی ہے جبکل یہ ڈیفینس روڈ پر کومسیٹ یونیورسٹی کے بلکل قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے یعنی شاہدین کی جانب سے کہ دو مسافر بسیں تھیں دو بسیں تھیں مزدہ بسیں تھیں جو کہ آپس میں ٹکرائی ہیں اور اس کے وجہ سے جو متعدد افراد وہ زخمی ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق ابھی تک ریسکیو نے کل پچیس افراد کو ریسکیو کیا ہے جس میں سے انیس کو قریبی ہسپتالوں میں شپ کر دیا گیا ہے جبکہ جو چھ افراد تھے ان کو موقع پر ہی ٹپی امداد دی گئی ہے اینی شاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو متاثر افراد ہیں زخمی ہونے والے افراد ہیں ان میں زیادہ در تعداد سیکٹری ملازمین کی ہے جبکہ زخمی ہونے والوں کی جو کنڈیشنز ہیں اور جو ان کے نام ہیں وہ کچھ ہی علمات میں ہسپتال انتظامنے کی جانب سے جاری کرتے جائیں گے فخر یہ بھی بتائے گا کہ یہ اتسا پیش کیسے آیا ہے تصادم ہوا کیسے ہے آخر کیا بریک فیل ہو گئی تھی کیا وجہات بتائے جا رہی ہیں جبکہ ابھی اوفیشلی تو اس کو انیسٹیویٹ کیا جائے گا لیکن جو اینی شاہدین کے جانب سے بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دو بسیں جو ہیں آپس میں ٹکرائی ہیں اور ابھی اس کی جو ایکزیکٹ جو ریزن ہے کہ آخر بریک فیل ہوئی ہے یہ تیز رفتاری کے باعث پر شائع ہے وہ بھی کچھ دیر میں انیسٹیگیٹ اس کو کیا جائے گا لیکن تاحال ابھی ریسکیو اپریشن کی طرف فاکس ہے اور ریسکیو اپریشن جو ہے وہاں پر جاری ہے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو افراد جو ہیں وہ تاحال پس میں ٹرائپ ہیں جن کو ریسکیو جو ہے اپنے جو پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ اس کو ٹرائپ افراد کو اندر سے نکالنے میں مصروف ہے فخر امام مزید بتائے گا کہ زخمیوں کو کس ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے اور اب ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے جو بلکل جو قریبی ہسپتال ہیں اور جو زیادہ زخمی افراد ہیں ان کو جو سویر انجریز ہیں جن کو ان کو چینل ہسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے اسی طرح جو ڈسٹرکٹ ہیڈکورٹر ہسپتال میں بھی جو ہے معتدد لوگوں کو پہنچایا گیا ہے موسیقی